اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم ومنہم الذین یعزون النبی ویقولون هو ازن قل ازن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم والذین یعزون رسول اللہ لهم عذاب علیم یحلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسوله احق ان یرزوه ان کانو مؤمنین علم یعلمو انہو من یحادد اللہ ورسوله فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعُزِيمِ يَحْزَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمْ مَا تَحْزَرُونَ وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعَدْ ایمَانِكُمْ اِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَزِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم غضوہِ طبوک کے حوالے سے یہ آیات چل رہی ہیں پچھلے رکوع میں منافقین کے کچھ رویے بیان کیا گئے تھے ان میں سے ایک اہم ترین منفی رویہ ان کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ زنی کرتے ہیں صدقات کے تقسیم کرنے میں کہ جو مالِ غنیمت آیا ہے مال کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کہ یہاں اس رکوع میں اس کا مزید جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ صدقات کی تقسیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ نے احکامات جاری کیے ہیں تو صدقات کے مسارف کون کون سے ہیں کن کن لوگوں میں مال تقسیم کیا جائے گا اس کا قانون بھی خود اللہ نے نازل کیا ہے نبی اپنی طرف سے ذاتی طور پر تقسیم کی ترتیب قائم نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی حکم کے مطابق کر رہے ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تقسیم صدقات بھی نبی پر نہیں چھوڑا اور تو کسی پر کیا چھوڑا جا سکتا ہے کسی اور فرد پر تو کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ صحیح اور عدل و انصاف کے مطابق مال کی تقسیم کرے گا تو نبی جو خود تمام انسانوں سے سب سے زیادہ عادل الناس ہے تو نبی پر بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنے اجتحاد سے مال کی تقسیم کریں بلکہ خود اللہ پاک نے اس کے آٹھ مسارف یہاں پر بیان کی ہیں آٹھ طرح کے لوگ ہیں جن پر مال تقسیم کیا جائے گا ان کو مسارف زکاة اور صدقات بھی کہا جاتا ہے تو اس آیت میں جو اس رکوع کے شروع میں ہیں ان تمام کی اللہ پاک نے خود فیرست بیان کر رہی کسی کو صدقہ نہیں دیا جائے گا سوائے ان افراد کے صدقات صرف ان لوگوں پر ہوں گے نمبر ایک وہ لوگ جو فقیر ہیں محتاج ہیں جن کے پاس کچھ نہیں اور ضروریات کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو مفلس ہو گیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو فقیر کے لیے صدقہ ہے نمبر ایک نمبر دو والمساکین فقیر تو وہ ہے جو کام کاج نہیں کر سکتا تھا جد جہد اور کوشش کرنے میں اسے کوئی مازور ہے کوئی ٹانگ نہیں ہے کوئی اور اس طرح یا عورتیں ہیں بچے ہیں جو کام کاج نہیں کر سکتے اپنی روٹی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتے ان کے لیے تو کیا ہے فقراء کا لفظ استعمال کیا تو زکاة ان پر خرج کی جائے گی پہلا مصرف دوسرے وہ لوگ والمساکین جو کام کاج تو کرتے ہیں لیکن ان کی محنت مزدوری یا کام کی صلاحیت اور استعداد اتنی کمزور ہے کہ ان سے جو مال ان کے پاس آتا ہے ان کی محنت سے وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہیں وہ خسارے میں رہتے ہیں ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں تمزور ہیں پورے طریقے سے مزدوری ہوتی نہیں ہے یا کوئی اور کام نہیں ہوتا کام کرتے بھی ہیں تو ان میں گھٹا ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ جو ٹوٹ چکے ہیں مسکین تو ان لوگوں کو کے لیے بھی زکاة اور صدقات اور مال غنیمت حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے والغارمین اچانک کوئی قدرتی آفت آگئی یا کسی کے لیندین میں کوئی تاوان یا ڈنڈ پڑ گیا حالات کے مطابق اور اب اس کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس تاوان کو ادا کر سکے تو بیت المال سے زکاة میں اس کا تاوان ادا کر کے اس کو رہائی دی لانا کیونکہ جب بھی تاوان دینا ہے تو آدمی اسی دھیڑ بن میں زمان دینا ہے ڈنڈ بھرنا ہے کہیں تو وہ مسئیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے تو ایسے لوگ جو تاوان بھرنے جن پر لازمی ہو گیا ہے حالات کے جبر کی وجہ سے تو ان پر مال صدقات کا خرچ کیا جائے گا چوتھی قسم یہ بیان کی وفی سبیل اللہ وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلے میں ہیں ان کی ضروریات ہیں ان کی تقاضے ہیں تو وہ اپنے باہر کے اخراجات کیسے پورے کریں اللہ کے راستے میں نکلے میں جہاد ہے حوجیوں کی تنخائیں ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں بھی یہ مال خرچ کیا جائے گا کسی طرح سے وابنی سبیل مسافر اپنے گھر میں تو مالدار ہے لیکن سفر پر نکلا وہ ہے اچانک کوئی چور ڈاکو پڑ گئے جیب کٹ گئی اب وہاں اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ سفر دور کا ہے اور وہاں وہ اپنے پاس پیسے منگوا نہیں سکتا اپنے گھر سے منگوا سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آج کل کی نویت یہ نہیں پرانے زمانے میں تو ہنجی دور دراز کے سفروں میں سہرہ میں جنگلوں میں ایک مسافر ہے اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو وہ بھی گویا کہ ایک قسم کا فقیر ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو مسافر کی خدمت کرنا اس کی ضروریات میں اسے خرچ کیا جائے گا فریضتم من اللہ یہ اللہ کا فریضہ ہے سب سے پہلے فقراء ہیں اس کے بعد مساکین ہیں اور تیسرے نمبر پر وَلَا عَامِلِينَ عَلَيْهَا جو زکاة اکٹھی کرنے والے عامل ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک سے لوگوں سے زکاة کا جو حساب کتاب ہے وہ کر کے سرکاری کارندے ہیں زکاة اور صدقات اور اس سسٹم کو مالیاتی سسٹم کو جو چلانے والے لوگ ہیں ان کی تنخائیں ہیں عامل وَلْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ چوتھا ہے ان کے لوگوں کے دلوں کی تعلیف کے لیے یہ اصل میں اس زمانے میں تھا کہ کچھ لوگ کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں وہ از خود کسی نظریہ کے ساتھ وابستہ ہو کر استقامت سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے دباؤ رہتا ہے ان پر تو کوئی کسی ظالم یا کسی کافر کے تابع رہنے والے لوگ جو ہیں کمزور لوگ تو اگر ان کو کچھ پیسے دے دیے جائیں تو وہ کیونکہ دوسرا جو ظالم آدمی ہے ان کی کچھ نہ کچھ پرانے زمانے کے مطابق اپنے علاقے میں رہنے یا اپنے ڈیرے میں رہنے اپنی بستی میں رہنے کی وجہ سے ان کی کوئی خدمت کرتا رہتا تھا تو وہ ادھر لگے ہوئے ہیں اب اگر ان کو وہاں سے ہٹا کر پیسے دیے جائیں تو شاید وہ مسلمان ہونے کے لیے ادھر آ جائیں تو ایسے کمزور لوگ جن کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنے کے لیے پیسے خرچ کیے جائیں تو اس کے لیے زکاة اور صدقات دی جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کے وظیفے باندھ رکھے تھے جو کمزور لوگ تھے غیر مسلم تھے تو ان کو اسلام کی طرف قریب کرنے کے لیے ان کو حضور نے ان کے وظیفے باندھ رکھے تھے کہ وہ یہاں بیعت المال سے زکاة کے مد میں سے لے لیا کریں لیکن یہ اس وقت تک تھا تمام فقہہ کا اتفاق ہے کہ جب تک اسلام کی طاقت قومی اور بینر قوامی طور پر مضبوط نہیں ہوئی تھی اس لیے جب مضبوط طاقت اور قوت ہو گئی تو ایسے تمام لوگوں کے وظیفے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بند کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور حکمرانی تھا اسی طرح کا ایک منافق حضرت ابو بکر سے وہ پرچی لکھوا کر سائن کروا کر بیت المال جا رہا تھا تو راستے میں حضرت عمر نے اس سے کہا کہ دکھاؤ کیا ہے یہ پرچی پرچی دیکھی تو پھاڑ دی کہا کہ بس اسلام اب طاقتور ہو گیا ہے اب ہم تمہارا ساری عمر کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رکھیں اب جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ اسلام قبول کرے میں سے کوئی پیسے نہیں دی جائیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہ جی آپ خلیفہ ہیں یا عمر فاروق خلیفہ ہیں آپ نے کہا ہے پرچی لکھ کر دی ہے وظیفہ لینے کی اور یہ عمر نے پھاڑ دی حضرت عمر بھی پیچھے آگئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ حکم تو اس وقت تھا جب اسلام ابھی کمزور تھا اب تو اسلام طاقتور ہے اب جس کا جی چاہتا ہے اپنی آزاد مرضی سے پیسے کے لالچ میں نہیں آزاد مرضی سے اسلام قبول کرے اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے جائے جہاں جانا ہے تو حضرت عمر صدیق نے کہا عمر نے صحیح کیا اس کے بعد سے یہ صحابہ کا اجماع ہے کہ اب مولفت قلوب کے لئے یہ مال خرچ کرنا ہے کہ یہ مسارف میں سے نہیں ہے لیکن علماء یہی کہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کا غلبہ اور حکومت رہی اس وقت تک تو یہ بات درست ہے اگر دوبارہ ویسے ہی حالات کبھی کسی موقع پر آ جائیں یا کسی علاقے میں ایسی کچھ صورتحال ہو تو وہاں دوبارہ بھی ان پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا تعلق حالات و واقعات کے ساتھ ہے کہ کس جگہ کیا نوعیت ہے بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے ہنجی ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے چار قسمیں یہ ہو گئیں وہ پھر رقابی پانچمہ مسرف وہ ہے کہ لوگ غلام ہیں تو غلام کو آزاد کرانے کے لیے یا لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے اور آزادی اور حریت کے لیے مال خرچ کیا جائے گردنِ آزاد کرانے کے لیے پھر رقاب رقبہ گردنوں کو کہتے ہیں تو گردن چھڑانے کے لیے لوگ جو ہیں جو مظلوم ہیں کہیں غلامی کی حالت میں ہیں تو ان کی آزادی کے لیے پیسے دینا ظاہر ہے کہ وہ جو قرآن زمانے میں غلامی تھی تو مالک خرید کر لاتا تھا تو اس کے پیسے اس کو ادا کر کے غلام کو آزاد کر دینا تو زکاة کے مسارف میں سے بیت المال کے مسارف میں سے لوگوں کی غلامی سے نجات دلانا اور آزادی اور حریت کی طرف لانا یہ بھی اہم ترین کام ہے پانچمہ مسرف یہ ہے چھٹا یہ ہے کہ جو تاوان بھرنے کے لیے ہے کہ لوگوں کی زمان کو ڈنڈ بھرنا پڑ گیا ہے تو اس مسرف میں بھی زکاة خرج کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ساتوہ ہیں وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں جدد جہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں مجاہدین ہیں ان کے لیے یا جو بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے ہیں ان پر زکاة کا استعمال کرنا یہ مدارس جو زکاة اکٹھی کرتے ہیں تو اسی تعویل سے کہ یہ اللہ کے راستے کے جو مسافرین ہیں محتاج ہیں جو تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے کیونکہ جب مسلمانوں کا حکومتی نظام ختم ہو گیا اور تعلیم کے لیے حکومت پیسے خرچ نہیں کرتی دینی تعلیم کے لیے بالخصوص تو اس لیے ان لوگوں کی مسارف پر اس زکاة صدقات وغیرہ سے خرچہ کیا جا سکتا ہے وہ فی سبیل اللہ کے اندر داخل ایسے ہی وابن السبیل اور مسافر جو گھر میں تو مالدار تھا لیکن سفر کی حالت کی وجہ سے کوئی جیب کٹ گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا خرچہ پانی کم ہو گیا تو اس کو اس کی ملد کی جا سکتی ہے تو یہ آٹھ مسارف خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی نبی اس کے مطابق مال تقسیم کرتے ہیں تو نبی پر پھر کیا الزام ہے یہ جو منافقین نبی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اول تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آلہ مقام ہے کہ وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگوں کو نائنصافی کی بنیاد پر مال خرچ کریں وہ صحیح عدل و انصاف کے مطابق خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ نے مزید اس کی تفصیلات بیان کر کے اس کے تمام مسارف متعین کر دیئے اور پھر بتلا دیا فریضتم من اللہ یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے اس میں کمی کوتاہی نہیں کی جا سکتی واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے حکمت کے اصولوں اور علم کے مطابق اللہ نے بین الاقوامی سطح پر قیامت تک کے لیے صدقات و خیرات کے مسارف متعین کر کے بتلا دیا کہ ان ان آٹھ قسموں پر مال خرچ کیا جائے گا جو بھی اجتماعی مال ہوگا کسی شخص کی شخصی ثواب دید پیش نظر نہیں ہوگی کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو حتیٰ کہ ان مسارف کی تقسیم میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہو تو جب نبی پر نہیں چھوڑا گیا تو بعد میں کوئی اور عالم یا کوئی پیر یا کوئی رہنماء یہ کہے کہ یہ تقسیم میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا فریضے کے طور پر آٹھ مسارف بیان کر دیے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعُذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُونَ دو خرابیاں پیچھے بیان کی گئیں ایک وہ جد بن قیس جس نے اجازت اس لیے مانگی تھی حضواء تبوک سے کہ وہاں عورتوں کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس لیے اور وہاں اس نے فتنے میں مبتلا ہونے کی بات کی تھی قرآن نے اس کا پورا جواب دیا اور اس کا تحلیل و تجزیہ کیا دوسری منافقت کا رویہ نبی پر قیادت کے اوپر تنقید کرنا کہ وہ مال کے استعمال کرنے میں مال کے خرچ کرنے میں کیا ہے غلط طریقے کار اپنائے ہوئے ہیں وہ اپنوں اپنوں کو دیتے ہیں تو وہاں یہ اس الزام کا جواب دے دیا کہ اب نبی سمیت کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ مال کے خرچ کرنے میں اپنی ذاتی ثواب دیت کا استعمال کرے تیسرا الزام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا ان منافقین نے اس موقع پر وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ اس الزام کا پسمنظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ منافقین آتے تھے وضوائی طبوک کے موقع پر اور ہر آدمی جو جھوٹا سچا عذر بیان کرتا تو حضور کہتے چلو ٹھیک ہے نرمی کا رویہ آپ نے اختیار کیے رکھا ایک تو اس لیے بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ منافق قسم کے لوگ لشکر میں ساتھ جائیں دوسرا شرارت کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو نظرانداز کرو ان کا جھوٹ ان کے سامنے کھول کر ان کو شرمندہ نہ کیا جائے کیونکہ آپ کی طبیعت میں نرمی اور رحمت تھی انسانیت کے لیے تو اس لیے اس کے مو پر اس کا جھوٹ پکڑ کر اسے زلیل کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو گوارہ نہیں تھا تو جو بھی آتا جیسا کیسا جھوٹی سچی کہانی بیان کر کے اجازت مانگتا حضور اس کو ٹھیک ہے بھی صحیح ہے تو اب وہاں سارے شرارتی کٹھے ہوتے ایک جگہ پہ اور وہاں اب تبصرے ہوتے تو کچھ لوگوں نے حضور کو بارے میں لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو اجازت دے رہے ہیں وہ اس نے کہا کہ یہ تو حضور تو صرف کان ہے کان اور یہ جملہ بولنے کا مقصد یہ کہ حضور کو کچھ پتا پتا نہیں چلتا جیسے چاہے مرضی نعوذ باللہ بے وقوف بنا لیا جائے ہنجی اب ہم نے اتنے جھوٹی کہانیاں گھڑ کر اجازت مانگی ہے تو حضور کو پتا ہی نہیں چلا تو اس جملے پہ کان وہ کی شرف سنتا ہے ہنجی بولتا بالتا آگے سے رد عمل یا ہماری جو ہنجی شرارت ہے اس کو نہیں سمجھتا نعوذ باللہ ان کے خیال کے مطابق حضور پر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے بس ان کو کیا پتا کے کیا یہ اس طرح کی تنقید ان کے دماغ میں تھی کہتے ہیں وَمِنْهُمْ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللَّذِينَ يُعْزُونَ النَّبِيَّ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہُوَ اُذُنُن کہ یہ شخص تو کان ہے بس سننا ہے سنتا ہے جو چاہے مرضی سنا دو اسی پہ ایمان لے آتا ہے اپنی کوئی بات اس کے اندر معوذ باللہ نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں کان تو ہوں میں لیکن تمہاری بھلائی کے لیے اُذُنُن اُذُنُ خَيْرِ اللَّكُم تمہاری بھلائی کا کان ہوں تمہاری بھلائی سوچتا ہوں کہ تمہیں لوگوں کے سامنے زلیل نہ کیا جائے تمہارے جھوٹ کا پول نہ کھولا جائے تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ صرف سن کر کیا ہے حالانکہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون آدمی ہنجی شرارت کر رہا ہے اور ایسے جھوٹی اجازتیں مانگ رہا ہے ویسے ہی جھوٹا پیٹ میں درد ہو رہا ہے فلانا مسئلہ ہے تو یہ معلوم مجھے سب کچھ ہے لیکن میں تمہاری بھلائی کے لیے کان ہوں یُؤمنوا باللہ وَيُؤمنوا للمؤمنین وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تمہارے لیے بہتری کی بات کیا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ پر ایمان لائے ہوں اور یقین کرتا ہوں مسلمانوں کی بات کی بھی مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا ایمان والے کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیتا تو جو سچے مخلص مومنین ہیں تو ان کی بات تو میں اس لیے سنتا ہوں کہ وہ ضرور سچ بول رہے ہوں گے جو بات بیان کر رہے ہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تم میں سے جو ایمان کا دعوے دار ہیں ان پر میں رحمت اور شفقت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا پتہ مجھے چل جاتا ہے کہ تم میں سے کون کون دھوکہ فراد اور فریب کر رہا ہے لیکن کیا ہے برداشت اتنی ہے کہ اس برداشت کے تحت میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں رحمت کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے شفقت کی وجہ سے آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ان تین وجوہات کہ اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں اور مومن جو سچے ہیں ان کی بات کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچی یا صحیح بات کہتے ہیں اس لئے یقین کرتا ہوں اور جو لوگ ظاہری طور پر ایمان کے دعوے دار ہیں ان سے میں نرمی کا مظاہرہ کرتا ہوں اس لئے کان لیکن آگے اللہ نے سخت وارننگ دے دی یاد رکھو والذین یعزون رسول اللہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے نبی کی توہین کرنا اور نبی کی عزت اور عزت کو پامال کرنا اور ان کا مزاق اڑانا ان کو یہ کہنا کہ جی وہ صرف کان ہیں اور وہ ایسے ہیں ویسے ہیں نعوذ باللہ اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے نبی کو اس سے ایزا ہوتی ہے اور نبی برداشت کرتے ہیں تو اب اللہ کے رسول کی اس طرح توہین کرنا ان کے لئے بڑا ہی دردناک عذاب ہے وہ کبھی اس عذاب سے نہیں بچ سکیں گے اور جب ان کو ہنجی وہاں پوچھا جاتا ہے تو یحلفون باللہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ لیرزوکم تاکہ تمہیں رازی کر لیں جھوٹی قسمیں اٹھا کر تمہیں رازی کرنا چاہتے ہیں اب اپنی مجلسوں میں تبصریں کرتے ہیں ادر ادر کی لا یانی باتیں کرتے ہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں پھر اگر انہیں ڈر ہو کہ شاید ہماری کوئی بات حضور تک نہ پہنچ جائے اور مسلمانوں کے دائرے سے ہمیں خارج نہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لئے یہ جھوٹی اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی مزاک کر رہے تھے آگے آ رہا ہی اس کی تفصیل بھی ہم تو ویسے گپ شپ کر رہے تھے یہ کوئی اصلی بات نہیں تھی ہنجی تو اس طرح کی باتیں کر کے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو حالانکہ عام مسلمانوں کو راضی کرنے کے بجائے زیادہ بہتر بات تو یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ان یرزوہ کہ اس کو راضی کیا جائے تو اللہ کو راضی نہیں کرتے رسول اللہ کو عزا پہنچاتے ہیں اور دکھاوے کے لیے مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے دیکھو جی ہم تو جماعت کے ساتھ ہیں ہم نے تو وہ جو پھر نہیں بات کی تھی وہ تو ویسے ہی گپ شپ تھی یہ تھا وہ تھا تو اس طرح کی باتیں یہ منافقت کا رویہ ہے کہ براہ راست اللہ کو راضی کرنے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے دکھاوے کے لیے ہنجی اس مسلمان جماعت میں شامل رہنے کے لیے منافقت کے ساتھ ان سے رضا مندی کی باتیں کی جائیں علم یعلمو کیا وہ نہیں جان چکے کہ انہو من یحادد اللہ ورسولہو جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر آتا ہے رسول اللہ کی توہین کرتا ہے فَأَنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمْ ہم نے اس کے لیے جہنم کی تیاری کر رکھی بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کیا ان کو پتا نہیں ہے اور ایسی آگ ہے کہ خالدن فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے ذَلِكَ الْخِزِّ الْعَزِيمِ اور یہ بہت بڑی زلت اور رسوائی ہوگی حشر کے میدان میں ساری انسانیت کے سامنے جب انہیں گسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے بڑی زلت اور رسوائی کیا ہوگی یہ تو آج تھوڑے سے مسلمانوں کے مجمع میں ان کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں ہنجی کہ یہ ہمارے سے مطمئن ہو جائیں اور وہاں تو عالمگیر مجمع پوری انسانیت کا ہوگا اور وہاں جب ان کو گسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا تو اس سے بڑی زلت اور رسوائی کیا ہوگی یہاں تو یہ تھوڑی سی زلت قبول نہیں کرتے اور اس کے لیے جھوٹے قسمیں اٹھا کر اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں لیکن دل میں ان کے اندر بغض ہے یہ رسول اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی توہین کرتے ہیں رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں اس کا سخت ترین عذاب ہے اب ایک طرف تو مسلمانوں کو بظاہر رازی کرنے کے لیے ان سے قسمیں اٹھا کر صفائیاں پیش کرتے ہیں لیکن اندر یہ اندر دل میں ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ نبی تو چلو پردہ پوشی کر رہے ہیں ہمارے جھوٹ کو نہیں کھول رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کو بھی ہم بظاہر اپنے خیال کے مطابق بے وقوف بنا رہے ہیں ان کو رازی رکھ رہے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میاں اپنے رسول کو ہمارا جو پول ہے وہ کھول نہ دے کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے کہ جس میں ہماری خرابیاں اور ہماری جو غلط رویے ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں کیونکہ پیچھے بعض مقامات پر ان کی بعض باتیں نبی کو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دی یہ منافقین اس سے بات بس سے بھی ڈرتے ہیں ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کھل کر اپنا اختلاف رائے کو سامنے لائیں اندر یہ اندر یہ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ ان تنزل علیہم صورت کوئی ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے اللہ کے رسول پر جو ان کے دلوں کے اندر مرض موجود ہے اس کا کہیں وہ صورت میں تذکرہ نہ آ جائے اور اللہ نے جب کھول کر بیان کر دیا ہمارا پورا مرض تو پھر تو بڑا مسئلہ ہمارے لئے بن جائے گا تو منافقت کے اندر یہ بھی رویہ ہے کہ کہیں نبی کے قل پر ڈالنا دیا جائے اور بتلانا دیا جائے نام نشاندہی کر کے کہ یہ فلانے 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 منافق ہیں آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم چھٹا مزاک کرتے رہو یہ جو گپے مارتے ہو اور بکواسات کرتے ہو رسول اللہ کے خلاف مزاک کا تو جرم جو تم کر رہے ہو کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر جس سے تم ڈرتے ہو وہ ضرور کھول کر چھوڑے گا یہ صورت نازل ہوئی اور ان میں ان کے سارے امراض بیان کر دیئے کہ یہ ان کے اندر خرابی ہے یہ اس اس طرح آپ کا مزاک اڑاتے ہیں اپنی منجی مجلسوں میں آپ کو کان کہتے ہیں فلاں الزامات لگاتے ہیں تانہ ذنی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی اللہ نے تو جس سے تم ڈرتے تھے وہی اللہ تعالیٰ کھول کر رہے گا اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے یہ جو اللہ نے بیان کیا ہے سارے الزامات تم پر لگائے ہیں تم نے جو فرد جرم تم پر آئید کی ہے تم نے جو جرائم کیے ہیں تو لَيَقُولُنَّا تو تاقید کے ساتھ اللہ کا ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوزُ وَنَعَلَبُ ہم تو محض گپ شپ کر رہے تھے کھیل تماشے کی بات تھے مزاک مزاک میں ہم یہ باتیں کر رہے تھے حقیقت میں تھوڑے ہی ہم حضور کو نعوذ باللہ کچھ کہہ رہے تھے مزاک کا بھی کوئی موقع ہوتا ہے رسول اللہ سے مزاک رسول اللہ سے مزاک تو بہت بڑی توہین کی بات ہے حتیٰ کہ یہ تو منافقین کا معاملہ ہے آگے پوری صورت اللہ پاک نے نازل کی جو عذاب بیان کیے ہیں اس میں اللہ پاک نے واضح طور پر بیان کر دیا صورت الحجرات کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق حضور کی مجلس میں تشریف فرما ہے دونوں کسی بات پر موضوع بحث ہے اس بات میں ہوتے ہوتے تو ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا حضور کی موجودگی میں تو ایک نے اپنی بات بیان کرتے ہوئے غصے کے اندر آواز بلند ہو گئی تو دوسرے کی آواز بھی کیا ہے بلند ہو گئی اللہ پاک نے فوری طور پر کہا اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے مت باتو لا ترفعو اسواتکم تمہاری آوازیں حضور کی مجلس میں حضور کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے تم تکلیف پہنچاتے ہو تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو اللہ پاک نے وہاں تنبی کی کہ نبی کی مجلس کے اندر بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ نبی کی توہین ہے نبی کو عیضہ پہنچانے کا باعث ہے ہنجی گویا کہ آپ کے دل میں کوئی احترام ہی نہیں ہے نبی کا تو پورے آداب بیان کیے جب ہنجی صحابہ جو اولو العظم ہیں ان سے اتنا بڑا کیا ہے محض ذرا سی آواز بلند ہونے سے اور وہ بھی آپس میں انہوں نے کی نبی سے براہراز مقالمہ بھی نہیں ہے ہنجی آپس میں رائے دیتے ہوئے جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو آدمی کچھ جوش میں آ کر اپنی رائے دیتا ہے آپس کے مقالمے کو بھی کہا کہ نبی کی مجلس میں یہ بحث مواسع کرنا درست نہیں ہے اس کے آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو یہ کہنا ان منافقین کا کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مزاک اڑا رہے ہیں گپ لگا رہے ہیں اور نعوذ باللہ حضور کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مزاک مزاک میں قل کہہ دیجئے اب اللہ وآیاتی ورسول ہی کنتم تستہزیون کیا تم اللہ اور اللہ کی آیات سے تم مزاک اڑاتے ہو اس کا استہزا کر رہے ہو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی توہین ہے ڈسپلن داخلی جماعت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی قیادت کے اوپر غیر متزلزل اعتماد نہ رکھیں اور وہاں اگر ان کے قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کرے بے عدوی کرے تو اس کے نتیجے میں تو ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ کے سامنے اور ان کی آیات اور احکامات کے سامنے گپ شپ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور پھر چلو مزاہ اگر کسی دائرے کے اندر ہو تو وہ بھی بات ہے اور الزام لگانا حضور پر کہ یہ ان کو کچھ وہ نہیں ہے صرف کان ہے باتیں صرف سنتے رہتے ہیں یہ الزام لگانا کہ یہ زکاة کا مال صحیح طریقے سے خرچ نہیں کرتے تو یہ تو بہت بڑا مزاق ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لا تاتذرو حضور معذرت مت کرو قد کفرتم بعد ایمانکم نبی کی توہین کر کے تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو چکے ہو تم نے ایزا دی ہے نبی کو ایزا پہنچائی ہے تو اس لیے اب تم حضور معذرتیں مت کرو کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے لا تاتذرو قد کفرتم بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف بھی کریں تو نعذب طائفتم بئنہم کانو مجرمین یعنی تم میں سے جو لوگ صدق دل سے توبہ کریں گے ان کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں جو صدق دل سے توبہ کر کے آئندہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کی توہین نہیں کریں گے ان کے احکامات کی پاسداری کریں گے جماعت کے اجتماعی نظم و نص کو مانیں گے ان کو تو ہم معاف کریں گے لیکن تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہے بدبخت لوگوں کی کہ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے عبداللہ ابن عبی اور یہ جو بڑے بڑے سرداران رئیس المنافقین تھے نعذب طائفتم ایک جماعت کو تو ہم ضرور عذاب دیں گے کیوں؟ اس لیے کہ بینہوں کانوں مجرمین کہ ان میں مجرم کیا ہے انہوں نے جرائم کیے ہیں بلکہ جو ان کے ماتحت کمزور لوگ تھے ان کو بھی منافقت پر ابھارا ہے تمام منافقین ایک ہی طرح کے تھوڑے ہی ہوتے ہیں کچھ لیڈر ٹائپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دراصل اکساتے ہیں اور کچھ لائی لگ ہوتے ہیں بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں وہ جو بھی ان کو پیچھے لگائے تو لگ جاتے ہیں تو جو لائی لگ ہوتے ہیں وہ اگر ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور ان لیڈروں کو چھوڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کا عظم کریں توبہ کریں تو ان کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں لیکن جو لیڈر خرابی پیدا کر رہے ہیں پوری جماعت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں جماعت کی قیادت سے اعتماد متزلزل کرنے کا جرم کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کریں انہوں نے جرم کیا ہے اور جرم کی سزا ہے اگلے رکوب میں مزید ان کی تفصیلات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اللہ اللہ اللہ